نمسکرار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روحید پونیٹا آپ کے لئے لائے ہوں دیش اور دنیا بھر کی خبریں بینا کسی لاغ رفیڈ بسا بھنیٹا یہ میرے ساتھ آنکھ کان کھول گئی سب سے پہلے چار بڑی خبریں مہراش تمہیں اپنی سرکار کے سو دن پورے ہونے کے بعد مکہ منتری اُدھر ٹھاکرے نے ایودھیا میں رام للا کے درشن کیے اور رام مندر کے لئے ایک کروڑ روپے دان کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ساپ دیا کہ شیف سینہ نے بی جے پی کو چھوڑا ہے اندوت مکو نہیں اُدھر نے یہ بھی کہا کہ رام للا کا مندر ایسا بھوے بننا چاہیے جس سے پوری دنیا دیکھ دنیا بھر میں پھیلے گھورنا وائرس سے اب تک موت کا انکڑا پیتیس سو کے پار چلا گیا جبکہ اس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا ایک لاکھ سے اوپر پہنچ گئی ہے وہیں بھارت میں تین نئے معاملے سامنے آنے کے بعد اس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا چھوٹیس پہنچ گئی ہے سنکٹ میں ڈوبے ایس بینک کے گراہ قدھر نے یہ بھی کہا کہ رام للا کا مندر ایسا بھوے بننا چاہیے جس سے پوری دنیا دیکھ دنیا بھر میں پھیلے گھورنا وائرس سے اب تک موت کا انکڑا پیتیس سو کے پار چلا گیا جبکہ اس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا ایک لاکھ سے اوپر پہنچ گئی ہے ایس بی آئی چیئرمن رجیش کمار نے بتایا کہ قانونی پرافدانوں کے مطابق ایس بی آئی یس بینک کے 49 فیصدی شیئر خرید سکتا ہے ساتھی ایس بی آئی نے یس بینک میں چوبیس سو پچاس کروڑ روپے نویش کرنے کا پلان بھی ساجہ کیا اور آٹھ مارچ کو محلہ دیوس کے موقع پر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آئی سی سی ٹی ٹون ٹیم محلہ وشپنگ کپ کے فائنل پر پوری دنیا کی نگاہیں دیں گے اس موقع کے بعد پیئے موڈی نے دونوں ٹیموں کو محلہ دیوس کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ شبکام نائے بھی دی ہے اتر پردیش کے نویڈا میں ایک فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی اتر پردیش کے نویڈا کے سیکٹر 82 میں ایک ریڈی میٹ کپ کا فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی قریب آتھا درجن فائر بگیٹ کی گاریوں نے آگ پر کابن پایا اتر پردیش کے لگنوں میں سواری بیچھانے کے بیواغ میں ایک پریواد نے ٹیمپو ڈرائیور پر حملہ کر دیا اور اس کے پٹائے کرنی اتر پردیش میں ہر دوئی کی زلاس پتال میں بی جے پی سانسط کے گنر نے ایک کرنچاری کو تھپڑ مار دیا جس کے بعد دھنگامہ کھڑا ہو گیا گنر کے ہاتھ جوڑ کر اور کان پکڑ کر معافی مانگنے کے بعد کرنچاریوں کا دوسہ شانت ہوا اتر اکھن کے رڑکی میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک بس میں بھیشن آگ لگ گئی بس میں سوار سبھی پینتالیس یاکری وقت رہتے سرکشت نکلنے میں سفر ہو گئے جس سے ایک بڑا ہاتھ سا ٹل گیا اتر پردیش میں گازیباد کے لونی سے ویجے پی ویدھائیت ننگ کشور گرجر نے کورونا وائرس سے بچاپ کے لئے ہون یاگے کروایا اتر پردیش کے متروں میں جھڑی مار بولی پر لوگوں نے جم کر رنگ کھیلا اور الگ الگ سموہ بنا کر ڈانس کیا راجستان میں عدیپور کے مشہور جگدیش مندر میں لوگوں نے بھگوان شریف کشن کے ساتھ ہو لی کھیلی اور بھجن کھیلتن کیا اتر اکھن کے رشکیش میں انتراشتی ہے یوگ مہت سب کارکرم کے سماپن دیوست پر مشہور گائی کا انرادہ پوڑوال نے اپنے گیت سے لوگوں کو موہت کر دیا اتر اکھن کے دکاستگر کے چکراتا میں تازہ برباری کے بعد گھر سڑکیں پیڑ اور پہاڑ سب ہی برب کی سفید چادر سے ٹھک دیں یس بینک کے سنساپک اور پورو مینجنگ ڈیریکٹر رانہ کپور پر ایڈی کا شکنجہ کس گیا ہے شکرات دیر رات تک ممبئی میں ان کے گھر پر ایڈی نے چھاپے ماری کی اور ان پر منی لانڈرنگ کا کیس درچ کر لیا ہے ممبئی میں جس سمندری محل بیلڈنگ میں نیرم موڈی رہتا تھا وہیں رانہ کپور کا گھر بھی ہے ایڈی نے شکربار رات چھاپا مارا یس بینک سنکٹ کے لیے اس کے سنساپک اور پورو مینجنگ ڈیریکٹر رانہ کپور کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے اسی سلسلے میں ایڈی نے رات بھر کاغذات کھنگالے اور چھانبین کی یس بینک پرائیسز کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کل رات دیر رات یس بینک کے سنساپک یعنی کہ رانہ کپور کے سمدر محل کے اس گھر میں ورلسٹ سمدر کے ٹٹ پر جو یہ پوری لمبی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہی سمدر محل میں کر ایڈی نے چھاپے ماری کی دو بڑے گروپس کو یس بینک کی طرف سے دیئے گئے کرز کے ماملے میں ایڈی کی تیم یہاں پر دستا وزو کی تلاش کر رہی تھی آر اوپ یہ ہے کہ اس کرز کے بدلے رانہ کپور نے پریجنوں کو 600 کروڑ روپے انہیں ملے ہیں اور خبروں کی مانے تو ایڈی کی یہ چھاپے ماری جو ہے دیر رات تک جو چلی یہ صرف ادھر ہی نہیں پر کئی الگ الگ جگہوں پر چلی رانہ کپور پر کیس درج کر لیا گیا ہے اس کے بعد پوچھتاچ کے لیے رانہ کپور کو ایڈی آفیس لے جایا گیا آر اوپ ہے کہ رانہ کپور نے کاروباری گھرانوں کو لون دینے اور اسے وصول کرنے کی پرکریہ اپنے حساب سے طائع کی اور اپنے نیجی سمبندھوں کے آدھار پر لون بھانٹے لیکن ان کاروباری سموہوں کے ڈیفولٹر ثابت ہونے سے بینک تو قرارہ جھٹکا لگا 2017 میں بینک نے 6355 کروڑ روپے کی رقم کو بیڈ لون میں ڈال دیا تھا جس کے بعد آر بی آئی نے بینک پر لگام کسنا شروع کیا 2018 میں آر بی آئی نے رانہ کپور کے اوپر کرز اور بیلنس شیٹ میں گلوڑی کی عاروپ لگائے ساتھ ہی انہیں چیئرمن کے پت سے ہٹا دیا گیا لیکن اب منی لانڈرنگ کے ماملے میں ایڈی نے رانہ کپور کو شکنجے میں لے لیا ہے یہ وہ ایڈی آپس ہے جہاں پر ان سے لگا تار پوچھت آج کی جائے رہی ہے رانہ کپور وہی سخص ہے جس طریقے سے لگا تار اس نے ڈیل شیفل کو غلط طریقے سے لون دیا بتایا جا رہا ہے قربن 70 سے 80 ایسی سیل کمپنیاں بنائی گئے جس کے قارن اس نے ایک دو نہیں قربن تیرہ ہجار کروڑ روپے کا لون دیا جو غلط پیپر کے آدھار پر لون بنا کر دیا گیا اور جس یہی وجہ ہے کہ لگا تار ایڈی کا سکنجا اب رانہ کپور پر کستہ شروع ہو گیا ہے اور پچھلے دو کھنٹے سے اسی آفیس میں لائے گیا لگا تار اس کے پوچھت آج کی جاری ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں پر موجود یہاں پر لگا تار کیا کیا جن کائے دیتا ہے پتہ یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس پر ماملے پر ڈی ایڈ شیفل کے جو تمام جو پرموٹر جو ان کو پہلے سے گرپتار کیا گیا ہے ان کو بھی آمنے سامنے بیٹھار کر پوچھت آج کی جا سکتی ہے لیکن یہ ساتھ ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے پورا یا معاملہ جو ہے وہ اب ایک طریقے سے آر بی آئی نے روک تو لگا ہی لگائی تھی پچاس دار روپے ہر مہینے کوئی بھی ایک آنٹ ہونٹر لے گال سکتا ہے لیکن اس کے بعد اب ایڈی نے سنگزہ کشنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام ایسے معاملے کھنگا لے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے اب رانہ کپور کپ بچنا مفقل ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوک آؤٹ نوٹس باری کر دیا گیا ہے اس بیچ دیش کے سبھی علاقوں میں یس بینک کے گرہک بینک کے سامنے پریشان نظر آئے رکم کے نکاسی پر لگی پابندی کی وجہ سے یس بینک کے گرہکوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے الگ الگ شہروں میں تصویریں ایک جیسی نظر آئیں بینک کے سامنے لمبی لمبی کتارے دیکھی گئی اس کے علاوہ پٹنا جیسی جگہوں پر بینک کے اندر گرہکوں اور بینک کرمچاریوں کے بھی جھڑپ کی نوپت تک آ گئی الگ سرکار لوگوں کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ لوگ گھبرائیں نہیں لیکن لوگوں کو چھنٹا ہے کہ ان کی جیون بھر کی کمائی ان کی محنت کی کمائی کہیں ڈوب نہ جائے امید تو مطلب جب بند ہو گیا ہے میسیج جو دیا ہے کہ آپ کا ٹرانسپر پیسہ نہیں ہوگا نہیں کہیں سے فنڈ پاسکتے ہیں تو دکت ہے پیسہ تو نکلے گئیں فاننیلس منسٹر نے بولا ہے آسواسن دیا ہے کہ وہ سرکار اس پر اتنا نظر بنایا رکھے ہیں ایٹی ایم والی سردہ رکھنی چاہیے تھے اس میں کتنا آدمی نکالتا ہے ایک دن میں دس ہزار بس وہ کم سے کم رکھنا چاہیے تھے تو اتنا ہیوک کریٹ نہیں ہوگا بین کوئی دھن سے کیا جا رہا ہے اس سے عام پبلک جو ہے وہ اپنے آپ کو لٹا محسوس کر رہا ہے آگے سوچنا پڑے گا کیونکہ ایسا سڈنلی کچھ ہو جائے تو فیر سب کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا سوچ سمجھ کے اگلی بار اس میں رکھیں گے ستم بے بھروسہ ہے آر بی آ بے بھروسہ ہے دیپوزیٹس کا پیسہ نہیں ڈوبے گا اور جس طریقے سے اب میں 50,000 ویڈراؤ کرنا آیا تھا تو سٹاف بہت کوپریٹیو ہے جل سے جل سسٹیمائٹیکلی وہ لوگ جس کا جو 50,000 جو لیمٹ سیٹ ہے آر بی آئی کا ایسٹرشن سے وہ دے رہے ہیں یس بینک کو سنکٹ سے عبادنے کے لیے دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک ایس بی آئی نے ایک پلان تیار کیا ہے اس کی جانکاری خود ایس بی آئی کے چیرمن رجلیش کمار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران تھی ایس بی آئی چیرمن نے بتایا کہ ایس بی آئی یس بینک کے 49 فیصدی شیئر خرید سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایس بی آئی کی یس بینک میں 2450 کروڑ کے نویش کرنے کی بھی یوجنا ہے چیرمن رجلیش کمار نے بتایا کہ فلحال یس بینک کو 20,000 کروڑ روپے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایس بی آئی میں نویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے رجلیش کمار نے بتایا کہ ان کی کوشش ہے کہ نویش یوجنا کو ریزر بینک کی سمیں سیما سے پہلے ہی پاس کرا لیا جائے سرکار کے بعد ایس بی آئی کے چیرمن نے بھی صاف کیا کہ فلحال یس بینک کے خاتہ دھارکوں کے پیسے کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور سب ہی کا پیسہ سرکشت ہے انہوں نے مانا کہ تین اپرل تک لاغو پچاس ہزار روپے نکالنے کی سیما تائے کرنے کی بجہ سے یس بینک کے گرہاکوں کو دکھتے ہو رہی ہیں لیکن ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے اس بیچ یس بینک کو لے کر سیاسی پارہ بھی چڑھا ہوا ہے نے اس کمر ق Laterے کر ک میں کوئی کی دیکھتے ہو، کیسے کبار بھی چیزے کو آپ کو کی کیسے کبار بھی چیزے branches ہمارے گریہ میرے گرہی جو اس کے کھاتا دھارک ہیں ان کو زیادے چنتا کی ضرورت نہیں ہے سرکار سارے پہلو پر چنتا کر رہی ہے اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کھاتا دھارکوں کی کی جائے گی کھاتا دھارک اگر چنتا نہیں کریں گے تو کون کریں گے اور سرکاروں نے اگر ٹھیک سے چنتا کی ہوتی تو شاید ایسا دن آج دیکھنے کو نہ اس لیے ساری چیزیں چھوڑ کر کے سرکار کو کاریا بودھ طریقے سے جو ورشت ارث ساسری ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ارث ویوستہ پر گمبھیر سے چنتا کرنی چاہیے ہر مورچے پر سرکار کی کامیابیوں کے باوجود بھی اس مورچے پر جو ہوئی چوک ہے وہ بھوش میں چنتا جنک ہو سکتی ہے کہ یہ ایک گریٹ ڈپریشن جو اویرکا میں آیا تھا 1923 اس کی میں پنڑا بلتی دیکھ رہا ہوں میں یہ ساخ طور پر دیکھ رہا ہوں کہ نیم حکیم خطرے جان ٹائپ پریستی دی جن لوگوں کے ہاتھ میں ارث ویوستہ کو سمحالنے کی جمعباری تھی انہوں نے سرجیکل انٹرونشن کی بجائے بینڈیٹ لگانے کی کوشش کی نتیجے میں یہ ایک سنکیت ہے یس بینک کی طرف سے پھر ایک سنکیت آیا ہے کہ میری ارث ویوستہ ہو اس کا گھار پہ جہاں سے اس کو ریپیئر اور اٹریپ کرنا بہت مشکل اب نیتری جیپردہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا 2019 کے لوگ سبت چناؤں میں آچار سائیتہ اور لنگن کے معاملے میں جیپردہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا یہ وارنٹ رامپورٹ کی عدالت نے جاری کیا ہے جس کی عبیس انوائی 20 اپریل کو ہوگی مل بھیا کیس میں دوشی موکیش کی آچکا پر سپریم کورٹ نے جلد سنوائی کی مانگ کو ٹھوڑا دیا موکیش نے پھر سے کیوریٹیب اور دیائی آچکا داخل کرنے کی پورٹ سے مانگ کی اوڈشا کے بھومنشور میں موکمکری نوین پٹنایٹ نے کورونا وائرس کو لے کر پیاریوں پر اہم بیٹھا کی اور اس سمبند میں ضروری دشان ہندے دیئے جمہو سے دو سندگر مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹ ملی ہے جس کے پوزیٹیو پائے جانے کی آشنکہ ہے دونوں مریضوں کو آئیسولیشن بارڈ میں رکھا گیا کورونا کے بڑھتے خوف کے کارن دلی میں کنوٹ پلیس کے پراشین ہنمان ننگر میں بھکتوں کی سنخیہ میں بھاری کمی آئی ہے یہاں عام طور پر بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیکھی جاتی ہے اتر پردیش کے بہرائیچ میں چھاترہ سے چھڑکھانی کے آروپی ایک منچلے کی چھاترہ کی مانے پھٹائی کر دی پھٹائی کی بات آروپی کو پولس کے حوالے کر دیا گیا بہر میں مزفرپور زلے کے کانٹی تھانا علاقے میں نیشنل ہائیوی 28 پار ایسیو بی اور ٹریکٹر کے بیچ بھیڑنٹ ہو گئی ایسات سے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ خائل ہو گئی ڈلی کرائن برانچ نے ڈلی کے چاندباغ علاقے میں ہوئے دنگوں میں شامل سات آروپیوں کی پہچان کر لی ہے بولس اب سبھی آروپیوں کی کلاش کر رہی ہے کورونا وارس کے قارن جمہو اور سامبہ کے سبھی پراتنک سکول 31 مارچ تک بند کر دی گئے ہیں ساتھی جمہو کشویر میں سبھی بائیومیٹرک اوپستیتھی کو 31 مارچ تک میلنبت کر دیا گیا ہے جن اوشن ہی دیوز پر ایک کارکن کے دوران ایک محلہ نے کہا کہ میں نے ایشور کو تو نہیں دیکھا لیکن موڈی جی میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ بات سنکر پردان منکری نریندر موڈی خبک ہو گئے جی میں نے ایشور کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو ایشور کے روح میں دیکھا ہے آپ کو بہت بہت دہلی ہوگا خریلو کرکٹ کے سپرسٹار وسیم جاپر نے کرکٹ کے سمیل فارمیٹ سے سنیاز دے لیا ہے اکتالیس سار کے وسیم جاپر نے بھارت کے لیے اکتیس ٹیسٹ میچ میں پانچ چھتک اور گیارہ آرچہ تک بنائے ہیں وسیم نے دو ونڈے میچ بھی کے لیے ہیں سرکار کے سو دن پورے ہونے پر مہراشت کے مکہ منتری اور شیف سینہ پرمو کنثب تھاکرے اپنی پتنی رشمی تھاکرے اور بیٹے آدھتے تھاکرے کے ساتھ آیوڈیا پہنچے اور رام للا کے درشن کیے لکھنے ہوئے ائرپورٹ پر وشیش بیمان سے اترنے کے بعد ادھاکرے سڑک مارک سے رام نگری آیوڈیا پہنچے اس کے بعد انہوں نے سہ پریوار رام للا کے درشن کیے ادھاکرے سرکار کے منتری چالیس ویدائک اور سبھی سانسر بھی ان کے ساتھ موجود رہے آیوڈیا دورے پر ادھاکرے کا بھو سواگت کیا گیا شفصینکوں اور سمرتکوں نے ناربازی کے ساتھ ان کا سواگت کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ادھاکرے نے بتایا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے وہ سریعو آرتی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے بھروسہ جتایا ہے کہ اگلی بار وہ آرتی میں ضرور شامل ہوں گے اس کے علاوہ ادھاکرے نے رام مندر کے لیے شفصینہ اور بالا صاحب تھاکرے کی مہم کو بھی آت کیا اور یہاں آتے ہوئے میں ہماری جو دیوتا ہے چھترپتی شیوہ جی مہارای جی وہاں کی مٹی لے کر یہاں آئے تھا جیسے یہ رام جنم بھومی ہے وہ شیو جنم بھومی ہے اور یہ مانو یا نہ مانو نویمبر میں میں آئے تھا 2018 2019 میں عدالت نے فائصلا کیا فائصلا دیا نیای ملا اور اتنا ہی نہیں اسی نویمبر میں میرے لئے اور ایک مہتوکرن پانت ہوگی جو کبھی میں نے سپنے بھی بھی نہیں سوچی تھی میں مکھے منتری بن گیا 2019 میں عدالت نے فائصلا کیا فائصلا دیا نیای ملا اور اتنا ہی نہیں اسی نویمبر میں میرے لئے اور ایک مہتوکرن پانت ہوگی جو کبھی میں نے سپنے بھی نہیں سوچی تھی میں مکھے منتری بن گیا عیوزیا میں رام مندر نرمان کھولے کر تیاریاں زور پکڑتی جا رہی ہیں اسی سنسلے میں 27 سال سے ایک تمبو میں ویراجبان رام للا کو شفٹ کرنے کا کارکرن طائقہ دیا گیا ہے شریڈام جنبھومی تیرتک شیطر ٹرسٹ کے مہا سچو چمپت رائے کے مطابق نوڑاتر کے پہلے دن رام للا کو تمبو سے ہٹا کر بولیٹ پروف فائبر مندر میں شفٹ کیا جائے گا 6 دسمبر 1992 کو ویوادر ڈھانچہ گرائے جانے کے بعد سے رام للا رام للا مانس بھون کے پاس ایک ٹارٹ کے نیچے رکھے گئے اب 27 سال بعد رام للا کو شفٹ کر کے فائبر کے مندر میں 24 مارچ کو ستھاپک کر دیا جائے جس کے لیے تیاریاں کافی زور شور سے چل رہی ہیں یہ فائبر مندر دلی میں تیار ہو رہا ہے اور سرکشہ ویبستہ کے تحت اس کا نرمان کرایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرسٹ کی اگلی بیٹرک کی تاریخ بھی تیہ ہوگی جو کی چار اپریل کو آیودھیا میں ہوگا ہے چار اپریل کو ہونے والی بیٹرک میں رام جنب بھومی مندر کے بھومی پوجن اور اس کے نرمان سے جڑے تمام بندوں پر چرچہ کرنے کے بعد کلات مارچ کو محلہ دیوز کے موقع پر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ مہا مقابلہ ہونا ہے جس پر پوری دنیا کے لیے گاہے ہوں گی آئی سی سی محلہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے فانل میں پہلی بار پہنچی بھارتی ٹیم چار بار چیمپئن رہی آسٹریلیا سے بھیڑے گی پھر جیتے گا ہندوستان ورڈ کپ جیت کے ساتھ بڑھے گا محلاؤں کا سممان ومنز رے کے دن ٹروفی کے ساتھ بڑھے گی شاہ لگتار بجرت پر سوار ومن ان بلو اس کتاب سے صرف ایک قدم کی دوری پر گئی جس کے بعد وہ اتحاس دچا جائے گا جو آج سے پہلے کوئی دوسری بھارتی ٹیم نہیں کر پائے سامنے بھی وہ بیروتی ہے جس کا سامنہ کرنے میں ہرمان کی اس ٹیم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اسی ٹورنمنٹ کے پہلے ہی میچ میں بھارت کنگارو کو دھون چٹا چکا ہے یہی نہیں اب تک بھارتی ٹیم ویجرات پر بھی سوار ہے اور ایک لوتی ایسی ٹیم ہے جو ٹورنمنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ پلڑا تو بھارت کا ہی بھاری ہے باوجود اس کے ایک گنگارو کو ہلکے میں لینے کی بھول ٹیم انڈیا کرے گی نہیں اور اس کے ساتھ آنکھ کان کھول کے میں آج کے لئے فیلالتا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ لگاتا ہے پرنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ موسیقی